بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا عورتیں آٹا گونتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا دوستو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ خاص ہے اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری بہنیں آٹا گونتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچ ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کونسا عذاب آتا ہے اور بچ ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کونسی برکت آتی ہے اور ساتھ ہم آپ کو ایک عمل بھی بتائیں گے جس کو کرنے سے اگر آپ کی ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہاتھوں میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور پیسے میں خوب برکت بھی ہوگی دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر گرگرا کر عرض کرنے لگی یا حضرت میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہوتی نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں بس اتنا سننا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا اے عورت تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو بہت محبت اور احترام سے کرو تمہارا یہی عمل بھی ایک عبادت ہے اور اس کے ساتھ تم جب بھی آٹا گوندے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ تُو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا تُو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تُو نے مجھے عطا کی اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاوں کو قبول فرما اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یہ اپنے گھر والوں کے لیے پک بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا دوستو اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا یا حضرت زندگی میں مسئیبت اور پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا اے عورت یاد رکھنا اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کا رزق کی بدعا ہی ہے یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی یا علی رضی اللہ عنہ رزق کی بدعا وہ کیسے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچھلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہے وکر مجھے پیروں تلے کچھل رہا ہے اس لیے اے عورت یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچے ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سوکتے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفاہ بن جاتی ہے لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑھی ہوئی ہے اور وہ کچھلی بھی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بددعا ہی کرتی ہے اس لیے اے عورت جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لے اور پھر اس روٹی کو کسی ایسے جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچھلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکیں اے عورت اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا دوستو اس طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا اسی وقت حضر علیہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گیر فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی زمانت ہوتی ہے یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا علی وہ کیسے تو آپ نے فرمایا اے شخص جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تُو نے اشتف المخلوقات بنایا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے لیکن افسوس جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ رہتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے چکرا دیا اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فریشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو جس نے بھی اس کو چکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اچھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا کیونکہ اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے اس لئے دوستو کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رزق کی فروانی ہے یہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نشکری کی جاتی ہے اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر لطا کی نعمتوں کی فروانی اور وسط ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے اگر ہم اپنے گھروں پر نظر دھرائیں تو جس طرح سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے پکی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارہ نہیں اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بڑے والے کو دے دیتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوری کے ساتھ پھینک دیتے ہیں حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لے جائے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث حسابت ہے باسی روٹی کو سنن سمجھ کر استعمال کر لے جائے البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باسی روٹی کھانے کے حوالے سے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے میں نے کہا نہیں البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے آپ نے فرمایا اسے لے آو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناور فرماتے تھے دوستو اگر آپ کی ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا یا آپ کی رزق میں برکت نہیں ہے جتنا آپ کماتے ہیں وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے تو آپ نہیں کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ وہ کہیں سے بھی پیسے میریں پیسوں کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ان پر گیارہ مرتبہ صورت کا اثر پڑھنی ہے اور اس پر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے یہ چھوٹا سامل اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان پیسوں میں اللہ پاک بہت زیادہ برکت عطا کریں گے آپ پیسے چاہیں جتنے مرضی خرچ کر لیں سارے پیسے آپ کی پاس سے ختم نہیں ہوں گے اور ساتھ کوشش کیا کریں کہ حضب تفیق جتنا ہو سکے اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ ضرور دیا کریں اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ستر گناہ عطا کرتے ہیں تو صدقہ کرنا مال کو بڑھاتا ہے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی اردو اسلامی تیجے سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دے تاکہ جو ہم دیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جزاکاللہ